اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں گے پرگرم آسیب زدہ میں ہوں مشارف فاروقی ناظرین ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ اس آسیب زدہ کے سفر میں سچا ہی دکھائی جائے ہم لوگوں کی فیملیز کے بعد جب جاتے ہیں ان کی ہیلپ کے لیے جاتے ہیں اور فیملیز ہمیں بلاتی ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں الحمدللہ ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت ضروری تھا انویسٹیگیٹ کرنا اور اس چیز پر بات کرنا ہمیں بہت سے فیملیز اس حوالے سے بات کرتی تھیں اور آج ہم موجود بھی اسی حوالے سے ہیں کہ جب بھی ایک دربار کی بات کی جاتی ہے یا قبرستان کی بات کی جاتی ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی عملیات کی بات کی جائے تو دربار اور قبرستان کا نام لازمی آ جاتا ہے کہ اگر کسی نے چلا کاٹنا ہے تو اس کے لیے دربار پہ جانا ہے اگر کسی نے چلا کاٹنا ہے تو قبرستان میں اتنے رات رہنی ہے اور یہ معاملات کرنے ہیں کیا ایسی چیزیں ہیں جو صرف قبرستانوں میں ہی ہوتی ہیں یا کیا ایسی چھپے ہوئے راز ہیں جو قبرستانوں میں ایسے چھپے ہوئے ہیں جس نے بھی چلا کرنا ہے چاہے وہ کالا جدو کا ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ قبرستان کا نام ہی آتا ہے اگر کسی بے کسی نے کچھ کروانا ہے جادو وغیرہ اس کے لئے بھی کہتے ہیں جی قبرستان میں جا کے یہ معاملہ کی جائیں یہ سارے آج ٹاپک کو ہم کور کریں گے ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ بھی موجود ہیں جن کے اوپر حاضری کا مسائل ہیں ہمارے ساتھ آج بہت ہی محترم پیر دعوت جی دعوت بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم سارے معاملات کو ڈسکس کریں گے اور یہاں پہ کچھ اٹیمٹ کر کے ہم چیزوں کا بتائیں گے کہ کیا معاملات ہیں تو ہمیشہ ہم نے چاہا ہے کہ انفرمیٹیو چیز بھی آپ لوگوں تک پہنچے کہ اگر میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو ہم ہمیشہ ہماری کوشش رہی ہے کہ کوئی پوزیٹیو چیز ہم آپ کو دکھائیں ایسی جگہ پہ تو ہم جاتے ہی جاتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہم ایک ہی چیز آپ کو اور میری ہمیشہ کوشش رہی ہے ہر ہفتے ایک ڈیفرنٹ چیز آپ تک لے کر آئیں تو پیٹ دعوت جی دعوت سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اصل یہ معاملات کیا ہیں قبرستان کے حوالے سے اور باقی چیزیں ہیں آئیے جی دعوت بھئی کیسے ہیں آپ والدکسلام کیسے ہیں آپ دعوت بھئی بہت شکریہ آپ کے تائم کے لیے اور بہت ضروری باتیں ہمیں کرنی تھی آپ سے کافی ہم یہ چیزوں کو سنتے ہیں کہ اگر کسی نے عمل کرنا ہے یا کسی نے چلا ہی کھاٹنا ہے تو کیا دربار یا قبرستان میں ایسا کیا چھپے ویراز ہیں جو صرف یہیں پہ مطلب جس کو بھی کہتے ہیں جی کالا جادو کسی نے کرنا ہے یا کسی نے اگر چلا کھاٹنا ہے تو وہ فلانے یا تو پہاڑی پہ کوئی کہتے ہیں جی سنسان جگہ بھئی یا قبرستان تو لازمی آتا ہے تو کیا ایسے چھپے ویراز ہیں جو انسانی آنکھ نہیں دے پاتی اور اس کے بارے بتائیے گا بہت شکریہ سب سے پہلے آپ نے پروگرام میں بلایا اور اس کے حوالے سے میں بات کا اگر یہاں سے شروع کروں گا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے چلا کیا اور بزرگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں اور خاص کرم ہوتا ہے جو مومنین جو نیک لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کلو نفس نے ذائقہ تل موت ہے نفس نے موت کا ذائقہ چکنا ہے اچھا نفس کو موت ہے اگر انسان کو موت نہیں ہے یعنی کہ روح کو موت نہیں ہے روح زندہ ہوتی ہے تو یہ جو ہے قبرستان ہے یہاں عالمِ عربہ جو لوگ اپنے پیاروں کو دفنا جاتے ہیں اور پھر ان کو عصالِ ثواب بھی کرتے ہیں ان کو یاد بھی رکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہوتا ہے اور جس طرح کہتے ہیں کہ جو قبر ہے جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا یا دوزر کے جو ہے ایک ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا تو یہاں قبروں میں آکے روحانی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں اچھا بڑھ جاتی ہیں روحانی طاقتیں اور غائبی مخلوق بہت زیادہ ہوتی ہے قبروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ رات کے وقت قبروں میں نہیں جاتے بلکم منہ بھی ہے ویسن قبر سان منہ بھی ہے اور نہیں بھی جاتے لیکن آمنین لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اچھا وہ چیزیں ایکٹیو ہوتی ہیں اس ٹکڑ زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں دیکھیں در ہوتا ہے خوف ہوتا ہے اور در خوف کے ساتھ ساتھ جنات معقلات یا جو غائبی دنیا ہے یا غائبی مخلوق جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی مگر اللہ کے خاص بندوں کو نظر آتی ہے وہ یہاں پہ آکے اپنی روحانی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اچھا دوسرا پھر صاحب روحانی معاملات تو ہو گئے لیکن جو اگر کسی نے کالا جادو کرنا ہے وہ بھی قبرستان کا اگر رکھ کرتا ہے تو وہ مدد ان سے ہی ہلپ آورٹ ہوتی ہے جو چیزیں یہاں پہ قبرستان میں ہوتی ہیں اس ٹکڑ موسٹلی کیا چیزیں زیادہ قبرستان میں جو عام روٹین میں نہیں ہوتی قبرستانوں میں عملیات معاملات جب کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ قبرستان میں بہت سی مخلوقات ہوتی ہیں یہ بہت سے سوال ہم سے بھی کیا جاتے ہیں کہ ہم بھی سنتے ہیں کہ بہت سی مخلوقات ہوتی ہیں تو ان میں سے کون سی ایسی مخلوقات ہوتی ہیں جو قبرستان میں ان کو بہت یہ جوم ہے دیکھیں سب سے پہلی بات کہ جب ایک مندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو ایک تو وہ عالم اربعہ میں منتقل ہوتا ہے دوسرا اس کا حمزاد ٹک ہے وہ جو اس کا حمزاد ہوتا ہے وہ اس کی قبر کے پاس ہی ہوتا ہے اور جب بندے کو دفنا دیا جاتا ہے تو حمزاد تو زندہ ہوتا ہے اسے جن بھی کہلیں اسے جن کا بھی نام دیا جاتا ہے شاتعان کا بھی یہ جاتا ہے اور جب ایک قبرستان میں اگر پانچ سو جو ہے لوگ دفنائے ہوں گے تو ظاہری بات ہے ان کے حمزاد بھی اس قبرستان میں موجود ہوں گے یا وہ حمزاد موجود ہوں گے تو پھر ان کے لیے جو بندہ پڑھائی کرے گا یا کسی کے لیے پڑھے گا یا ایسے کیونکہ ان حمزاد کو کلام کے ساتھ بڑی کشش ہوتے ہیں جس طرح آپ قبرستان میں کہتے ہیں السلام علیکم یا اہلالطبور تو اس کا مطلب اسلام تو کسی کو پہنچتا ہے اور جب حمزاد ہیں اور پلس یہ کہ غائبی نظام یہاں بہت زیادہ حرکت میں آجاتا ہے یا جو عالمِ اروا کے جو لوگ منتقل ہوتے ہیں جب بندہ یہاں پہ کلام پڑھتا ہے تو اس کلام کی تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے اچھا یہ تاثیر ڈپینڈ کرتا ہے پڑھنے والے پہ اگر پڑھنے والا جو ہے سورہ مزمل پڑھے گا تو ظاہری بات ہے قبرستان میں جو نیک اروا ہوں گی یا وہ حمزاد یا وہ لوگ یا وہ جو کلامِ الٰہی سے محبت کرتے ہوں گے تو ان کی پاور ساتھ شامل ہو جاتی ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ جیسے عمال ویسے ہی نتائج اگر عامل بندہ روحانیت کے ساتھ شغف رکھتا ہے یا بدرگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہے اور وہ کلامِ الٰہی پڑھتا ہے یا وہ ذکر اذکار کرتا ہے تو اس کے ذکر اذکار کا اثر بڑھ جاتا ہے تو جو عاملین لوگ ہیں اپنی روحانی طاقت بڑھانے کے لیے یا اپنے معاملات کو تقویت دینے کے لیے درباروں کا رکھ کرتے ہیں قبرستانوں کا رکھ کرتے ہیں اور اسی طرح جو جادوگر لوگ ہیں اور جو لوگوں کے معاملات میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں ان لوگوں کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے کیونکہ اگر انہوں نے کسی کا بیڑا گرگ کرنا ہے یا انہوں نے کسی کا تاروبار تباہ کرنا ہے یا انہوں نے رشتوں میں بندش لگانی ہے تو وہ تعویدات کا استعمال کر کے قبروں میں دفنا دیتے ہیں اب جو قبروں میں جب دفنائیں گے تو ہوتا تو یہ ہے کہ کسی کی جورت نہیں ہوتی کہ کسی قبر کو جا کے کھول سکے اور جو قبر کا محول ہوتا ہے جو وحشت ہوتی ہے اس کا اثر جو ہے ان تعویدات پڑتا ہے یا وہ جو پتلے بنا دیتے ہیں یا ایسے طریقے اور بھی ہیں جس طرح انڈے کا عمل کرتے ہیں لگوں کا عمل کرتے ہیں پھر صاحب اس میں میں تو اس طرف بھی میں آتا ہوں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے ہمارے پاس آج ایک پیشنٹ موجود ہیں جن پہ حاضری ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم چاہیں گے ان کو بلاتے ہیں آپ کے سامنے ان کی زبانی سن لیں پھر اس پہ ڈسکسن پہ ہم آگے فردر ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ناظرین ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ موجود ہیں جن نے ہم سے رابطہ کیا تھا اور آج ان سے جانتے ہیں کہ ان کی اوپر حاضری ہوتی ہے پیر صاحب آج دیکھیں گے اور جو بھی عمل ہم آج کریں گے وہ آپ لوگوں تک بھی ڈیفرنٹ ہوگا ہم ان کی جانب چلتے ہیں جی ڈیفرنٹ ہوگا جی ڈیفرنٹ ہوگا سلام علیکم ایجن کیسے ہیں جی ڈیفرنٹ ہوگا کیا نام ہے آپ کا امر تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ہم سے رابطہ کیا ٹھیک ہے اور آپ نے بتایا کہ آپ پہ حاضری ہوتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ اصل معاملات ہو کیا رہے ہیں کس قسم کی حاضری ہوتی ہے کیا دیکھتے ہیں آج آج ہم ادھر اس لیے موجود ہیں تاکہ آپ کا مسئلہ بھی ڈسکس ہو اور پیر صاحب ہمارے سے اس لیے موجود ہے تاکہ آپ کے مسائل ختم کیے جائیں جی سابنے پہلے میں سوتا ہوں تو رات کو میں کبر آسان ہاتھا نظر پھر میری چار پہ ہلتی رہتی ہے ٹھیک ہے آپ اگر اردو میں ایزی نہیں ہوتا پنجابی بھی بول سکتے ہو جیس طرح آپ ایزی ہو ریلیکس ہو پہلے بلکل آپ ادھر آگے ہو ریلیکس ہو ایزی ہو ایزی ہو کے بولو بتاو یہ سرہ جو آپ کو بتا رہا ہوں سوتے وقت مجھے کبر آسان ہوں بیٹھ جو آجو اور میری چار پہی بھی ہلتی رہتی ہے اچھا میں اٹھتا ہوں تو پہت زیادہ پسینہ اس طرح لاغ رہا ہے چار طرف ہے وہ سائے بھاگ رہا ہے اچھا پھر میں نے آپ کا چہرن دیکھا میں نے آپ سے رابطہ کے آگیا ہوں ٹھیک ہے پیرے جی آپ علاج جو پیر صاحب کرتے ہیں آپ بتا رہے گی کامپو نا ملکل ریلیکس ہو ناظرین بڑھائی کرتے ہیں یہ بیسیلی شیورنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ بات ہے مسائل میں ہیں اور آپ ملکل ریلیکس ہو ایزی ہو جو کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی ملی بات نہیں ہے اچھا چار پہ ہی آپ کی ہلتی ہے راہت کو خواب گرے آ رہے ہیں قبرستان نظر آ رہے ہیں جننات نظر آتے ہیں حاضری بھی ہوئی آپ کے اوپر کبھی کسی نے کوشش کی کبھی آپ کہہ رہے تھے میرے پر بڑھائی ہوئی تھی اور حاضری بھی ہوئی تھی اچھا حاضری ہوتی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور کب سے یہ مسئلہ ہے دس سال ہوگئے دس سال ٹھیک ہے کہاں کی رہنے والے ہو میں ادھر بٹھا چوک اچھا بٹھا چوک برشان نہ ہو انشاءاللہ ناظرین یہ کافی مشکل ہوتا ہے زیاری بات ہے ان کے اوپر جو مسائل ہیں اور آپ کے سامنے سیچویشن ہیں آج ہم اس لیے موجود ہیں کہ ہم ان کی ہلپ کریں ہمیشہ ہماری کوشش رہی ہے اور دعوت جی دعوت بھی مارے ساتھ موجود ہیں ان سے اب جانتے ہیں کہ فردر کیا کریں گے ان کے اوپر مسائل ہیں حاضری کرنی ہے کیا کرنا ہے آئیے اس طرف چلتے ہیں اور باقی آپ کو معاملات دکھاتے ہیں کہ کیا ہوگا ٹھیک ہے پریشان ہی ہونے میں روئی آئے جی پیر صاحب ابھی ان کی زبانی جس سے آپ نے بھی سنی اور یہ ایک جہاں ہمارے باز پیشن موجود ہیں اچھا ان کو بھی قبرستان نظر آتا ہے ٹھیک ہے قبرستان وہی بات ہے آپ نے جس سے بتائی جن پہ عملیات ہوئی ہوں جادو ہو تو وہ قبرستان ریلیئر لازمی کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا ان کے اوپر ہم ان کا حل چاہ رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کیا ہم کریں گے یہاں پہ آج کیا ڈیفرنٹ دکھانے لگے ہیں جو پہلے آپ نے بھی اٹیم نہیں کیا کون سا عمل کریں گے آج ہم دربار پہ جسہ ناظرین آپ پیشے دیکھ سکتے ہیں ہم نے آج دربار چوس کیا ہے ساتھ اس کے قبرستان بھی ہے اور کیونکہ ہم نے اس ٹاپک پہ کافی ڈسکس کرنا تھا کافی دیر سے تو دعوت صاحب آج کیا کرنے چاہ رہے ہیں وہ افضارف تھا یہ کا دیکھیں اس مریض کو آج آپ نے میرے پاس جو ہے اٹروڈیوز کروایا تو جب میں نے اس کو رخانی طور پہ چیک کیا تو ایک خاص بات یہ کہ جو کلام پڑھا جاتا ہے اس کو اس کی چیزیں نظر آتی ہیں چیک ہے یعنی کہ جنات ہیں یا موکل ہے یا جو بھی اس کے اوپر تعویدات سلط کیے گئے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں تو یہاں پہ ہم دو تین عمل کریں گے خاص کر اگربتی کا عمل ہے اس میں کیا ہوتا ہے اگربتی کا عمل اگر کسی کے اوپر جنات اور جادو کا اثر ہوتا ہے تو اگربتی کے اوپر کلام پڑھ کے چلایا جاتا ہے کلام پڑھا جاتا ہے اور اگربتی جلائی جاتی ہے یا دعا اڑتا ہے وہ جو دعا ہے وہ ان نیگٹیو اثرات کو پکڑتا ہے ان شیطانی اثرات کو پکڑتا ہے اور اس کو پکڑ کے جلا دیتا ہے حاضری بھی ہو سکتی ہے حاضری بھی ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے کیونکہ اگر اس کو کوئی چیزیں دکھا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تیسرہ سورس تو ہے درمیان میں جیسے اس کو چیزیں نظر آتی ہیں یا معاملات اچھا ایک دوسرا عمل ہوتا ہے چراغ کا عمل اچھا وہ بھی چراغ کے عمل کی بھی اگر میں بات کروں تو عاملین لوگ جو ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ درباروں پہ چراغ جلائے جاتے ہیں اور چراغ خیر و برکت اور کاموں کے لیے بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ چراغ جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے ایک اچھے اس کے لیے بھی کیے جاتے ہیں شرح شیاتی کو ختم کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں چراغ کی اگر کنسپٹ کی میں بات کروں تو چراغ جو ہوتا ہے اس میں جو تیل ڈالا جاتا ہے اور جو روئی کی بتی بنائی جاتی ہے اس کو روئی کی بتی کو جسم لیا جاتا ہے اور کلام اس میں روح ہوتی ہے یعنی کہ اگر اس کے اوپر شیطانی اثرات ہیں جنات کے اثرات ہیں تو کلامِ الہی کے ذریعے جس میں کوئی بھی کلام جس طرح آیت کریمہ ہو سکتا ہے جو رمضمل ہو سکتی ہے یا چہل کاف ہو سکتا ہے چہل کاف با مواقل ہو سکتا ہے اس بل بحر ہو سکتی ہے تو کوئی بھی کلام پڑھ کے جو اس کے اوپر اثر ہے اس کو روئی کی بتی میں لاکھے تو اس کو جب جلایا جائے گا تو وہ جو جن ہوگا اس کے اوپر اثرات ختم ہوگا وہ جلے گا اگر وہ جلے گا تو یہ بھی تڑپ سکتا ہے اس کے اوپر حاضری بھی ہو سکتی ہے چلاق مل حمل مجھے زیادہ اس طرف وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جی ٹھیک ہے تو ایک ان کو ثورت سے میں پوچھنا چاہوں گا عمر بھائی میڈیکل چیک کروایا آپ نے کوئی وہم کوئی آپ کو انزائٹی ایشو تو نہیں ہے مایک دیجئے وہ ٹھیک ہے آپ کو معاملات میڈیکل تو ٹھیک ہے باز یہ ہی ہے آپ اگر آتے ہیں اچھا پہلے بتائیں ٹھیک ہے وہ مسئلہ نہیں ہے میڈیکل نہیں ہے ٹھیک ہے پھر صاحب ہم اس جانب چلتے ہیں اور جو چراغوں کا ممل ہے وہ ہم پھر اس پہ چلتے ہیں دوسرے معاملات کی طرف دیکھتے ہیں تو تاکہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ کیا پہلے کیونکہ ہم نے یہ چیز اٹیمٹ نہیں کی حاضری تو ایک نارمل چیز ہم کرتے رہے ہیں لیکن یہ چراک عمل ہم نے نہیں دیکھا شاید آپ لوگوں نے بھی پہلے ٹیوی سکرینز پہ ہمارے شو میں نہیں دیکھا ہوگا تو آج ہم وہ بھی ضرور آج دیکھتے ہیں بلکل ہم دونوں عمل کریں گے ٹھیک ہے اگر ہم اگربتی دیتے ہیں تو اس کے اوپر پڑھ کے ٹھیک ہے اس کے ساتھ دفعہ سر کے دائیں اور بائیں باریں گے ٹھیک ہے اور اگربتیاں بھی جلائیں گے ٹھیک ہے اور پھر چراغ بھی جلائیں گے بہتر مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ شفاع یاب ہو جائے بلکل سیم ہماری بھی کوشش ہے لوگوں کی ہیلپ ہو ٹھیک ہے اب جس طرح آج کی اگر ہم ڈسکشن بھی بات کریں آپ نے کیونکہ حوالہ دیا قبرستانوں کا بھی اور دربار کا بھی اب اس طرح کے جو سخت مریض ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا جو لا علاج ہوتے ہیں یا جنہوں نے کئی جگہوں سے علاج کروایا ہوتا ہے بلکل شفاع یاب نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم نے بھی جو اس کی سیلیکشن کے لیے آج قبرستان اور دربار کو ہی سیلیکٹ کیا کیونکہ لازمی نہیں کہ جو جو جادوگر لوگ جو ہے قبرستانوں کو سیلیکٹ کر کے کسی طور پر بد اثرات ہی کرتے ہیں تو ایک روحانی عامل ایک قرآن و سنت کی اوپر بھی چلنے والا بندہ جو ہے قبرستانوں کا دربار کا استعمال کر کے شرش شیعتین کو ختم کر سکتا ہے بد اثرات کو دور کر سکتا ہے جو بیسیکلی کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ قبرستانوں میں صرف جادو کے عمال ہی ہوتے ہیں نیگٹیو عمال ہی ہوتے ہیں یہ کنسیپٹ غلط کنسیپٹ ہے وہ آج آپ اس عمالے سے بھی ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں وہ سٹیمٹ کی طرف چلتے ہیں پیر صاحب اور آئیے دیکھ لیتے ہیں دیکھئے پروگرام آسیب زدان جی ناظرین ہم اب چلاک عمل کے طرف جا رہے ہیں اور اس پہ اب جو ہمارے سامنے جو پیشنٹ ہیں عمر عمر آپ جساں پیر صاحب گائیڈ کریں گے آپ نے ویسا مطلب جو بھی پڑھنے کو کہیں یا آپ پہ اوپر کچھ اگر کچھ ہونے کا آپ کو فیل آئے وہ آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لینے بلکل پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ آج مسئلہ کا حال ہوگا دعوت بھئی اس عمل کی طرف ہم آ چکے ہیں اب ہم کیا آگے ہونے جا رہے ہیں کیا کریں گے کیونکہ یہاں پہ قبرستان ہے اور ساتھ ساتھ جس طرح جو لوگ جادو کے معاملات کرتے ہیں ان کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک روحانی عمل کیا ہے چراغ کا عمل ایک روحانی عمل مانا جاتا ہے ہم نے روئی کی بتیوں کے اوپر کلام پڑا ہے اور ان بتیوں کو ہم نے اردگرد جلا دیا ہے کیونکہ یہاں پہ جو روحانی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بہت شریر قسم کے جنات ہیں اور یہاں پہ اس کے اوپر حاضری بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ایسا عمل ہوگا تو اس سارے سسٹم کو میں نے حصار میں بھی لے لیا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی طبیعت خراب ہوگی بیسیکلی یہ چراغ اسی لیے جلا دیا ہے کہ وہ جو اس کے اوپر جنات ہیں جو مسلط ہیں وہ آگ لگے ان کو ختم ہو جائیں اور بالکل فنا ہو جائیں یہ اسی لیے عمل کیا جاتے ہیں کہ جو مریض تعویزات سے یا پانی پہ دم کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے تو ان کے لیے چراغ ہانڈی یا اگربتی کا عمل کیا جاتا ہے ٹائم ویش کے وقیر ہم اس طرف چلتے ہیں آئیے ناظرین اس پروسیجر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آئیے پیر صاحب پلیز آپ نے جو ہے عوض باللہ منشویتہ نورجیم پڑھتے رہنا دل میں اور جو بھی آپ کی کیفیت ہوگی وہ بتانے کی کوشش کرنی ہے میں بھی کلام پڑھتا ہوں عوض باللہ انشویتہ نورجیم بسم اللہ بسم اللہ اندرہنے دیدے اس کے چہرے پہ زوم میں اندرہت ہوں بسم اللہ بسم اللہ محمن الرحیم یا ایجی حدیب رحمل لکھو من لائلہ اللہ فاہ نشف و انotheش منی خلیدہ قول دلائیہ برکٹل قرآن الی چھوٹ منہ محب اب 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 اندرہ اب 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 اللہو اللہ Hu اکبر اللہ Hu اکبر اللہ ناظرین ان کے اوپر حاضری ہو چکی ہے ہو رہی ہے بلکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 یہ اس کے اوپر جو طبیعت کی کیفیت خراب ہو رہی تھی اس کے بعد آپ نے پڑھائی کی ہے اس کے اندر چیز آ گئی ہے ٹھیک ہے ابھی وہ بہوش ہوئی ہے ابھی ختم نہیں ہوا معاملہ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا وہ جو چیز ہے وہ حاضر ہو کے وہ گئی ہے اور اس کو بہوش کرتی ہے ابھی یہ اس طرح کی جب پوزیشن ہوتی ہے جب مریض کی تو یہ تو اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے اور ساتھ اغربتی پڑھ کے اس کے اوپر سور منظمل یا آیت کریمہ یا جو بھی جس چیز کا بندہ عمل ہوتا ہے وہ پڑھے گا اس کو یہاں پہ جو صورت حال ہے ظاہری بات ہے کہ وہ چیز جو اس کے اوپر حاضر ہوتی وہ مقابلہ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ چراغ جلا دیئے گئے اور ہر چراغ کے اوپر پڑھائی کی گئی ہے ٹھیک ہے اور وہ پاور بڑھ گئی رہانی عمل کی پاور بڑھ گئی کیونکہ یہاں پہ قبرستان بھی موجود تھا اور یہاں پہ بزرگ بھی موجود تھے کیونکہ دربار میں ہم موجود ہیں تو وہ جو مقابلہ کرنا تھا اس چیز نے یا اس ان جنات نے اس کے اوپر مسلط ہے ٹھیک ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ یہ صورت حال ہے کہ ہم اغربتیاں لیں گے اور اغربتی ہیں جو ہیں جو ہیں اس تمارے چلتے ہیں جی ناظرین کیونکہ وہ طبیعت بھی ان کی بعنوش ہیں وہ طبیعت بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ زیادہ ان کو تکلیف ہو اور جی بھر سب بسم اللہ ڈرتیچ میں چارے بیرٹ ڈیبرایی 1 ڈیسر فی ڈیبرایل پیو الحمد بہو خدا کو درود مصطفیٰ کو مردانے شاہ علی کی طرف جور سے لگا غائبات پر سوار ہوئے آجاب شہن شاہ وحد کا نیدہ دست میں خدا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ساٹھ محنی یہ اثر ہے اس کی rapidly یہ بات میں ہم بچوں کو جلائیں گے اور جو اس کے اوپر اثر ہوگا کیونکہ یہاں پہ چراغ کا جو عمل ہے یہ سات دفعہ ہم نے اگر بطیاں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ واردی ہیں اور اب ان کو ہم جلا دیں گے ٹیک ہے تو یہ پکڑے ہاں پہ سکتے ہیں تو پیر صاحب اس پہ بھی پڑھائی کی ہوئی ہے اس پہ بھی پڑھائی کی ہوئی ہے ٹیک ہے اس کے بھی پر بھی کلائم پڑا ہوا ہے یہ ابھی انشاءاللہ گر بطیاں جلیں گے ٹیک ہے اور یہ بندہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ بڑا مصادر اللہ اکبر اللہ 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 all اگر جائیں گے تو رہے دیا چل اچھا پیش صاحب ہم اگر ادھر ہی اس پر تھوڑا سا یہ مائک پکڑے گا اچھا یہ جو ہم نے یہاں پر اگربتیاں بھی لگا دی ہیں پہلے تو پیشنٹ کی طرف ان کی طبیعت ابھی ٹھیک کا استرس تو ہوگی ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آئے یہ ابھی ہوش میں آجائے گا انشاءاللہ پانی دیئے جب پانی اچھا بتائیے اس حوالے سے اگربتیاں تو ہم نے یہاں پر چلا دی ہیں یہ اگربتیاں ہم نے جلائی ہیں بسکلی اگربتیاں پڑی ہوئی ہیں کلام پڑا ہوئی ہیں پہلے ہم نے چراغ جلائے چراغ بھی اسی ہی مریض کے لیے تھے کہ اس کے اوپر جو اثر ہیں وہ ختم ہوں اور اس کے اوپر حاضری ہو گئی کو بھی ہوش ہو گیا مریض اور ابھی ہم نے آجربتیاں جو پڑی ہوئی ہیں وہ بھی جلا دی ہیں اب یہ جو آجربتیاں کا دھوہ ہے یہ اس مریض کے طرف جائے گا چراغوں کا بھی دھوہ نکلتا ہے وہ بھی جنات کو پکڑتا ہے بعد دسرات کو پکڑتا ہے یہ جب اس مریض کے اوپر چراغ اور اس کا اثر جائے گا تو اس کا ایسا ہی ہے کہ جیسے ان جلات کو جلا دیا گیا ہے تمام جو جنات ہیں یا جو بھی اس کے اوپر شرع شہیاتین ہیں ابلیسی طاقتیں ہیں وہ جل جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی یہ مریض مستقل ٹھیک ہو جائے گا جو اس کے اوپر ہمیشہ اثر ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ابھی یہ مریض ہے اس کی کافی طبیعت ٹھیک ہو جائے گا ابھی ایسا ہے کہ ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں ان کو تھوڑی ہوش آ رہی ہے ہم دیکھتے ہیں مجھے یہ مریض ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بہتر ہو جائے گا اوپر بھائی اوپر بھائی اٹھو تم یہ ٹھیک ہوئی ہوش کرو ہوش کیا فیل ہو آپ کو کیا دھد رہا کیسے آپ ٹھیک ہو کچھ بھی نہیں باتا ٹھیک ہے ٹینشن ملیں میرے میں ایکیی کیسے مائک آپ ہی جیڑا بھائی جانجیروں میں جگڑا ہوا تھا کیا تھا demain بے دادا جانبяет وہ بڑھائی کچھ ہو وہ بھائی Operation کردئے ہیں میرے ہی طرف tape آج کا سنمجھے پکر لیا اور آج وای جان بھائی نہیں بتا لگا کیا لگا پرشاہ branch اب چک überhaupt نہیں ہا منشااللہ اور وہ کچھ بھی نہیں آئے گا آپ کو ملنوں نوفی نظرہ ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے اٹھ سو اگر یا بیٹھے رو اگر ریلیکس ہے یا بیٹھے رو پیر صاحب ابھی یہ سارے معاملات ہم نے کیا ابھی یہ چراغوں کو بجا سکتے ہیں ہم لوگ یہ چراغ جلتے رہیں گے ظاہری بات ہے کہ یہ عمل پورا ہو جائے گا چراغ جلتے رہیں گے اور اگربتیاں بھی جلتی رہیں گے یہ چراغ ہیں یا اگربتیاں ہیں یہ جو عمل ہیں یہ جنات کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں جنات کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے لیے ہم نے اس لیے یہاں پہ وقت بھی رات کا ہی لیا قبرستان بھی ہے اور دربار بھی تھا اور کلام پڑا گیا چراغ جلائے گئے اگربتی کا استعمال ہوا اس طرح ہانڈی کا عمل بھی ہوتا ہے اور بھی مختلف عمل ہوتے ہیں جو کر کے مریض کو اللہ تعالیٰ شفاہ دے دیتے ہیں عملیات کی دنیا ہے بسیکلی جی عمر آئیے گا عمر اب کیسا آپ فیل کر رہے ہیں کیا بہتری آئی ہے بہتری آئی ہے ٹھیک بہتری آئی ہے ٹھیک ہے اب یہ ایسا ہے کہ پیر صاحب سے آپ نے رابطے میں رہنا ہے ٹھیک ہے اور جس طرح وہ وزٹس کہیں آپ کو اور باقی معاملات کہیں جب اب جتنا ٹائم وہ کہیں کہ اتنے دن آپ نے وزٹس کے لیے آنا ہے تو جا آنا ہے آپ نے ان کی طرف تاکہ ان کے آستانے پر آپ جائیں تاکہ آپ کی صحت اور بہتر ہو اگر کوئی پرابلم ہو تو یہ ٹونٹی فور آرز جب بھی آپ ان سے رابطہ کریں اویلبل ہوتے ہیں اور ان کے جب آستانے کے ٹائمنگز آپ جا بھی سکتے ہیں ایسا ہی پیر صاحب جی بالکل اور سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ اس طرح کے جو مجبور لوگ ہیں جن کے اوپر اس طرح کے اثرات ہیں آپ جو ہے ان کا علاج کر رہے ہیں بلکہ میں آپ کے چینل کی ہی بساطت سے ایک اپنے ناظرین کے لیے کہ اگر کسی کے اوپر اس طرح کے شیطانی اثرات ہیں باد اثرات ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہم جو ہے ان کا علاج بھی کریں گے اور جو بھی ان کے لیے مدد ہو سکتی ہے وہ بھی انشاءاللہ روحانی مدد جو ہے وہ ضرور کریں گے پیر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے ناظرین آج کا جو پروگرام ہے وہ میں نے پہلے بھی شروع میں بتایا کہ ہماری کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں اور پیر صاحب ہمارے ٹیم کا حصہ بنتے ہیں ہمیشہ اور ہمارے ساتھ ساتھ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور یہ میں نے ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم کوئی بھی ہمیں فیملی اگر ہم سے رابطہ کرے تو ہم ان کی ہیلپ آؤٹ کریں آج کا جو عمل تھا وہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو اور اس سے کافی چیزیں بڑی ڈیفرنٹ اگر وہ جو بھی مخلوق تھی اس کو بلانا اس کو وہاں سے ختم کرنا ہاں تو یہ ڈیفرنٹ عملیات ہیں ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کوئی بڑھائی سے ختم کرتا ہے کوئی اور چیزوں سے ختم کرتا ہے کچھ اور معاملات سے کرتا ہے تو آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ کو کافی اچھا لگا ہوگا اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اگر آپ کے علم میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اسیب زیادہ ہے یا کوئی ایسا پیشنٹ ہے تو ہمارا وٹس اپ نمبر آپ لوگوں کی سکرینز پر ابھی تک کے لئے ٹیم آسیب زیادہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقا